حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ امام رازی نے لکھا ہے آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے بولیے دنیا داری سے بچنا کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبتِ صلاحہ میں رہنے کے لئے خیر سیکھنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا کہنے لگا ایک آپ نے تین روٹیاں مگوائی ہے ایک خود کھائیے ایک اس کو کھلائی تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریاء پہ حضور کرنے تشریف لے گئے واپس آیا تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں فرمایا روٹی اس نے کھائی ہے کہنے لگا کوئی پتہ نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجزہ دکھایا ایک حرن جا رہی تھی اس کے ساتھ دو تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرن کا ایک بچہ پکڑا اس کو زیبا کیا حرن بکھڑی ہو گئی باقی بچے بکھڑے ہو گئے زیبا کیا اور زیبا کر کے اس کا گوشت پھونا اس کو بھی کھلایا خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے ڈھکار آنے لگے فرمایا کھایا نا تم نے لگا حضور کھایا ہے فرمایا پیٹ میں بھی ایک کا ہے حرن کے بچے کی اڈیاں پڑی ہوئی تھی جناب عیسیٰ نے ساری اڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ حرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا آپ فرمانے لگے حرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے دریا کے اس پار جانا تھا فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو دریا میں پیر رکھا اس کا بھی اپنا بھی کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا فرمایا تو میرے ساتھ ہے تجھے موجزہ دکھانا ہے اللہ کی قدرت دکھانا ہے پیر رکھا دریا میں پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے کوئی ڈوبا نہیں پیر بھیگا نہیں فرمایا اتنی بڑی تُو نے موجزہ دیکھا ہے اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے کہنے لگا جی پتا مجھے خبر اللہ کے ساتھ نے سارا ہی پتا ہوں گا پتا نہیں مجھے بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے منوانہ آتا ہے دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی سہرا کا علاقہ آتا جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی چھوٹی چھوٹی دھیریاں لگائیں تین دھیر ریت کے لگ گئے تین دھیر جب تین دھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھوک ماری وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تین عیسیہ سونے کے ایک عیسیٰ میرا ہے ایک تیرا ہے اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے فوراں مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے اندھے گلٹلی ہو میں نہیں کھائی ہے وہ میاں صاحب کمال کر گئے اور ایک شخص لے گئے میاں محمد بخشاہ لیرامہ کو تانگے پہ بٹھا کہنے لگا یہ پہلی بھی میری وہ بھی میری وہ باغ بھی میرا یہ میرے چاچے کی وہ میرے تائے کی یہ میرے دادے کی بڑے مالدار ہیں آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر نہیں جی نہیں وہ فلانی شہ بھی میری آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی نے لگا فلانے سے خریدی ہے فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی چپ کر گیا آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کام نہ ہی دل دنیا نہ لانا اس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا چھوڑ اس کی بات نہ سنا اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے کہنے لگا جی میں نے ہی کھایا روٹی تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تُنہیں ظلم کیا نبی کی صوبت پر تُنہیں ایک روٹی کو فکی یا دی ایک روٹی اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو فرمایا جا میں نے مالکہ کیا کرنا ہے سارا ہی سونا تیرا ہے تین ڈیریاں تُو ہی رکھ لے حضرت عیسیٰ کہا ہے میں دو ڈاکو سونا پڑا ہوا دیکھا کہنے لگے تیرا ہے میرا ہے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے مند کرنے لگا کہنے لگا یار اس طرح کرو نا بانٹ کے کھاتے ہیں بانٹ کے کھا لیتے ہیں بات تیہ ہو گئی ایک ایک ڈیری کے مالک ہو گئے اب وہ بات چیت ہونے لگی نام پتہ واقفیت ہو گئی تعرف ہو گیا اب وہ جو دو ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا برگ لگیا یار کو روٹی کھاؤ کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا وہ جو دو ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے کہا نہیں کتالو کہنے لگا کوئی نہیں آدھا عیسیٰ کیوں دیتے ہو کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے روٹی شوٹی لا دیتا ہے میرے کام شام کرتا ہے تو میں اس کو آدھا اس نے کہا دفع کرو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا عیسیٰ دیتے ہو آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں سونا آدھا آدھا بانٹیں گے وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا کھانے میں لاؤں پانی میں لاؤں بستر میں بچھاؤں آج اتنا سونا آتا ہے بڑا ڈاکہ لگا ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں کبزے میں کرتا ہوں اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا کھانے میں زہر ملایا امام رازی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا روٹی رکھی تھی ان دونوں نے یک بار کی عملہ کیا قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی مست ہو کے کھانے لگے جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا انتڑیاں ٹوٹنے لگے ناک مو کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا چیخیں مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے سارا کچھ لے لے جان بخش دے رونے لگے تڑپنے لگے لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا کوئی داد رسی کو نہ آیا تینوں لاشیں ایک دریا میں دوسری وہاں مر گئے مردہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے فرمایا دنیا داری کا انجام لالچ کا انجام دھوکے کا انجام فریب کا انجام اوہ بھائی بیماری لگ گئے شیڑ صاحب کو شیڑ صاحب کو مالدار صاحب کو چودری صاحب بیمار ہو گئے کروڑ اور روپے آپ پڑھا ایک تجوری میں لیکن شفاہ کبھی خریدی نہیں جا سکتی صحت کسی دکان سے ملتی نہیں دھوکے سے کٹھا کیا ہوا مال وہ پڑھا ہے سامنے لیکن اس کے موہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے